موسیقی 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 میرا بہت پیار ہے حسن بھائی سے تو حسن بھائی کے لئے بھی دعا ہے اور سب کے لئے دعا ہے کہ جنہوں نے اس لائف سمجھا اور مجھے اس افضل درین عبادت میں اپنے ساتھ شریف کرمائے خدا محمد و آل محمد ہم سب کی اس کوشش کو اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول مقبول دوائیں مولا سلامت رکھے حضور چونکہ بعد تک گزر گیا باتیں میں کم کرتا ہوں چیئے زیادہ سنتا ہوں باتیں زیادہ مجھے ہاتھی میں نہیں کرنا اور میرے لئے باعث سے سعادت ہے کہ ڈاکٹر مریر جلال پوری صاحب یہاں بھی میرے ساتھ ہیں کئی ممالک میں ساتھ رہے اور پھر دنیا کا سب سے بڑا جشن جو کہ امیر کائنات علیہ السلام کی بارگاہ میں ہوا اور بین الحرمین میں جو جشن ہوا دنیا کا سب سے بڑا جشن ہے مالک کائنات نے یہ سعادت بھی ہمیں دی کہ ہمیں اس جشن میں بھی ہماری شید کر رہے ہیں مال اللہ اچھا حضور میں بس ازنی بات آغاز کر رہا ہوں احکامات بہت ہیں اور ایک کلام صرف جو جو میں نے اپنی شاعری کا آغاز جہاں سے کیا تھا اس کے چند اشار ضرور سناؤں گا اس کے بعد جیسا آپ کا جو حکم ہوگا انشاءاللہ میں پیش کروں گا دو اشار پر رہا ہوں نجف کے بادشاہ کے سوالیوں کی عید ہے جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میں لہن میں پڑھتا ہوں میں لہن میں پڑھوں گا تھوڑا سای سے بھی سن لیجئے نجف کے بادشاہ کے سوالیوں کی عید ہے مقصروں کا سوگ ہے موالیوں کی نجف کے بادشاہ کے سوالیوں کی عید ہے مقصروں کا سوگ ہے موالیوں کی عید ہے رجب کی تیر وی کو چودھوی کے چاند نے کہا نجب کے بادشاہ کے سوالیوں کی عید ہے مقصروں کا سوگ ہے موالیوں کی عید ہے رجب کی تیر وی کو چودھوی کے چاند نے کہا سخیل آج دہر میں حلالیوں کی نارا دل سے لگایا نارا دل سے لگایا نارا دل سے لگایا کلندر چاہی سرکار کلندر مارا دو شیزوان پڑتا میں ایک بھائی شیز دیکھتا علی کی تیر کا صدقہ اگر نہیں ملتا علی کی تیر کا صدقہ اگر نہیں ملتا کسی غنی کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی علی کی تیر کا صدقہ اگر نہیں ملتا کسی غنی کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی صحابہ کہتے تھے ایک دوسرے سے خیبر میں علی نہ ہوتے تو پھر خیریت رکھتے نامے لکھتا ہوں کوئی حرش نہ تو بولتا ہے ذکر حیدر کے پسے پوچھت لہو بولتا ہے گر علی آج کا ہوتے تو میں ہو جاتا ہلاک اپنے احساب ہیں ان سب کا گروہ بولتا ہے علی نہ ہوتے تو پھر خیریت نہیں ہوتی علی نہ ہوتے تو پھر خیریت نہیں ہوتی بس دو شئر اور سنیں حضور میں سناتا ہوں بے کلام آپ کو دو شئر سن لیجئے حضور سمجھنے والے لوگ بیٹھے ہیں چوتھے مصرے پر جو میں نے کافیہ نہیں ہے بھائی آپ سے دعا چاہوں گا آپ سب سے دعا چاہوں گا سن لیجئے جسے پسند نہیں شہ کا مادمی ہونا جسے پسند نہیں شہ کا مادمی ہونا حضور یاک میں ہے اس کا آدمی ہونا جسے پسند نہیں شہ کا مادمی ہونا حضور یاک میں ہے اس کا آدمی ہونا فرشتیں روز مقصر کو کہہ کے دیں گے سزا علی کی شان ہٹاتے تھے تم وہی ہونا فرشتیں روز مقصر کو کہہ کے دیں گے سزا علی کی شان ہٹاتے تھے میری وصلہ افضائی کے لیے بلند ترین سالہ بہت پڑھیں گے محمد 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 میں اپنی جب میں نے شائلی کا آراز ہوا تھا اس وقت میں کلام میں نے کہا تھا سارے دنیا میں سنا جاتا ہے میں پڑھ رہا ہوں اور جس مہدل میں ہی میں نے کلام پڑھا شہید مستاذ صدی جعفر سال نظامت پر مارے تھے انہوں نے کہا کہ آج کے بعد سے آپ اپنا ہی کلام لکھو گے اور اپنا ہی پڑھو گے منطبط فان کے حصے سے نہیں میں آپ کو ایک شائل کے حصے سے دیکھنا چاہتا ہوں یہ بات ہے دو ہزار نائنٹین نائنٹین نائن اور دو ہزار کی بات ہے خیربور کی سرزمین جہاں سے میرا تعلق ہے وہاں پر ہی یہ پہلے مرتبہ کلام میں نے پڑھا تھا جس کے بعد میری شائری کا سفر شروع اور آج تک جائے کہ ہم ہمیں وہاں سے میں چند اشار اس کے پیش کروں اشار میں میرے جو ہنر بول رہا ہے اشار میں میرے جو ہنر بول رہا ہے زہرہ کی دعاوں کا اثر بول رہا ہے زہرہ کی دعاوں کا اثر بول رہا ہے اشار میں میرے جو ہنر بول رہا ہے پوچھو ابو طالب کے بھتی جہی سے پوچھو میرے جو ہنر میرے جو ہنر بول رہا ہے بول رہا ہے بول رہا ہے میرے جو ہنر بول رہا ہے اس بات پہ بھتی جو ہنر بول رہا ہے بھتی جو ہنر بول رہا ہے خموشی دیوار میں بھتی جو ہنر 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 بچنا بھتی جو ہنر کوئی آسا تو نہیں تیغِ علی سے یہ میں نہیں جبریل کا پر بھتی جو ہنر 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 ایلی بھتی جو ہنر بھتی جو ہنر جبریل کا پر بھتی جو ہنر حفیدہ کا شعر پڑتا ہوں میں حفیدہ کا شاعر ہوں حفیدہ کا شعر پڑتا ہوں تو اپنے زمانے کا اوہ ایسے قرنی ہے ماتوں کی حمایت میں اگر وہ لہا ماتوں کی حمایت میں اگر وہ لہا ماتوں کی حمایت میں اگر وہ لہا شیئر پڑھتا ہوں شیئر سمایت یہ منزل اعجاز سے آگے کی ہے منزل جو نیزے پہ رکھا ہے وہ سر پھول رہا ہے جو نیزے پہ رکھا ہے وہ سر پھول رہا ہے آباز آزانوں کی جو ہر سو ہے جہاں میں شبیر تیرا لخت جگر شبیر تیرا لخت جگر پھول رہا ہے سننے کو سہیل آئے ہیں مولا جو نیزے پھول رہا ہے زیر و زفر بھول رہا ہے سلام آدھا محمد و آلہ